ہلو ایفری ون کیا حال جانے آپ سب کی اپنی دوہوں میں رکھئے گا ہم لوگ ٹرائیول کر رہے تھے پاکستان مگر اس کے لئے پہلے ہمیں جانا تھا ہیترو ائرپورٹ اور ہیترو ائرپورٹ جو ریزیڈنشل ایڈیاز ہیں اس سے بہت دور ہیں تو ہمیں دھائی گھنٹے کی ٹرین لے کے جانا تھا فرس ٹرین ہم نے لے لی تھی میں نے و لوگ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا اور پھر ہم سیکنڈ ٹرین لے کر بھی ائرپورٹ آ گئے تھے اور جب سے ہم لوگوں نے ٹرائیولنگ سٹارٹ کیا پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ہم لوگ بس ٹو دا پوائنٹ پہنچے تھے ٹائم بلکل نہیں تھا ہم نے آتی فوراں بوڈنگ سٹارٹ کر دی تھی اپنی اور یہاں پہ نا بوڈنگ کے لیے کوئی بھی آپ کے لیے ہیومن اسسٹنٹ نہیں تھا آپ نے خود ہی آن لائن اپنی ساری بوڈنگ کرنی تھی دیفرنٹ دیفرنٹ مشینز لگیں بھی تھی اور ہم نے سوچا تھا پلان کیا تھا کہ ہم لوگ ٹائم سے تھوڑا پہلے ہی پہنچ جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا ہم لوگ تھوڑے سے لیٹ ہو گئے تھے اور فائنلی ہماری بوڈنگ سیکیورٹی سب کچھ ہو گیا بٹ ایس ایکسپیکٹڈ ہم لوگ اوورویٹ تھے بٹھیک تھاک اوورویٹ تھے بٹھانگ گوڈ سب کچھ اچھے سے ہو گیا یاری ایک دفعہ ہو جانا تو سکون لجاتا ہے کیونکہ جو نا سیکیورٹی اور بوڈنگ میں دل لگا رہتا ہے سپیشلی اکیو اور اپاکسانی پاسپورٹ رولڈر تو پھر تو اور بھی دل لگتا ہے سیڈ فیکٹ ہے اور دیکھئے جی اب ہم یہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں فلائٹ گیٹ اوپن ہونے کا اور میرا مو چڑا رہے ہیں یہ سارے برینڈز زندگی میں کچھ تو کرنا پڑے گا یہ گوچی خریدنے کے لیے اور یہ الوی خریدنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل چلا دو آپ لوگ کوئی بات نہیں اب ناماز کے لیے اتنی قربانی تو دے سکتے ہیں وہ پانی کی باٹل جو کچھ پینیز کی ملتی ہے وہ ہمیں یہاں دو پاؤنڈ 2.20 پینیز کی مل رہی ہیں بات کیا کریں یہاں بوشنزیوز کرنے کے لیے آپ کو پانی کی باٹل ساتھ رکھنی پڑتی ہے ورنہ تو یہاں پہ کوئی سین نہیں ہے اور ہم لوگ فاسٹ بھی کر رہے ہیں روزہ ہے تو ناماز تو پڑھنی ہے اتنی اچھی لگتی ہے مجھے یہ ائرپورٹ کی بات لنڈن ائرپورٹ پہ چاہے ہم گیٹوک پہ ہوں یا ہم ہیتروں پہ ہوں یہاں پہ ڈیفرن 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 کے لیے ایک ہی انہوں نے پریئر روم بنایا ہے آپ کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہوں آپ وضو بھی کرنے کا ایریا بنایا تھا آپ یہاں جائیں جا کے ناماز پڑھیں سکون سے سب کچھ ہو گیا اللہ کے شکر ہے ناماز بھی پڑھ لی ہے سو یا اللہ کے شکر ہے ناماز بھی پڑھ لی سب سے چی بات یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں ہم نے روزہ نہیں چھوڑا جبکہ ٹرابلنگ میں کہتے ہیں کہ آپ چھوڑ سکتے ہیں سفر میں لیکن ترکو آپ کو بعد میں رکھنا پڑھتا ہے رکھنا پڑھتا ہے سو پی پرپرڈ کے ہم رکھنے ویسے جی آج کچھ ٹرابلنگ کون سی ترانے زمانے کے خوٹی ہے نا کہ خوٹ پڑھ پڑھے جانا ہے سہرہ سرور سرے سہرہ it's fine اور جبکہ ٹرابلنگ کتر ایرہیس سو ہوپسولی وہاں پہ کچھ ہو جائے گا تار بیارہ کسین اپ ہاں مغرب کا کیا ٹائم ہوگا یہ نہیں پتا چلے گا ہم نے زہر پڑھ لی ہے i think پسر اور مغرب ہمیں پلین میں ہی ملے تو بہت لبی فلائٹ ہے اور ہماری کل کی نیم بھی پوری نہیں ہوئی بھی ہے کل کام کر کر کے تھک بھی گئے تھے دیکھتے آنکے ٹرابل کیسے جلتا ہے اس بارنا مجھے اور مجھ سے زیادہ میرے ہزبین کو فلائٹ کی بہت ایکسائیٹمنٹ ہے کیونکہ ہم لوگ جا رہے تھے اے 380 جو نیو پلینز ہیں قطر ایر ویس کے انچ کرتے ہوں گے فائنیلی آج میں نے وہ ایکسپیرینس بھی کر لیا تھا اللہ کا شکر الحمدل اللہ یہ چھوٹے چھوٹے سے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جو آپ کو بڑا گوزبم دیتے ہیں مطلب اتنا بڑا پلین تھا اور اتنا ہی جتنا سپیس یہاں پہ تھا اتنا ہی اس کے اوپر بھی تھا جیسے ڈبل فلورز ہوتے ہیں ڈبل سٹوری گھر ہوتے ہیں اسی طریقے سے یہ ڈبل ڈیکر پلین تھا اور مجھے لگا تھا کافی کنجسٹڈ ہوتا ہوگا لیکن یہ اتنا زیادہ سپیشیس تھا ان فیکٹ ہم نے آج تک جتنی بھی پلینز میں ٹراول کیا ہے سب سے زیادہ سپیشیس یہی تھا ہمیں جاتے ہی ان لوگوں نے بلانکٹس دے دیئے تھے اور ویسے میں نے سونا تھا کہ کتر ایڈویس کے جو بلانکٹس ہیں وہ کافی فیمیس ہوتے ہیں کافی سوفٹ وارم سے ہوتے ہیں بٹ ہمیں ایکسپیرینس کرنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ ہمیں ایسا اچھ کوئی سردی لگی نہیں کہ ہم ان کو یوز کرتے ہمارے کپڑے ہی کافی گرم تھے اس کے علاوہ ہمیں یہ ایک پریونٹیف کٹ بھی ملی تھی جس کے اندر سینٹائزر گلوز وغیرہ ماسک وغیرہ تھے اور مرجے نا ان کے ہیڈ فونز بہت کول لگے اتنے فنکی سے کلرز کے تھے اتنے پیارے پیارے کسی کا ییلو تھا کسی کا پرپل میرا سی گرین آن پرپل ییلو مکس تھا بہت کول تھا اور نہ یہ بھی میں نے ابھی تک آشتہ کسی پلین میں ایکسپیرینس نہیں کیا تھا ٹی وی سکرین کے ساتھ انہوں نے ریموٹ دیا تھا لگ سے تاکہ آپ اپنا انٹرٹینمنٹ جو بھی آپ نے دیکھنا ہے یا جو بھی آپ نے ٹی وی پہ آپریٹ کرنا ہے مپ وغیرہ دیکھنا ہے وہ اب اسی سے آرام سے کر سکتے ہیں اور اس کی جو لیٹ تھی وہ کافی لمبی تھی like اگر آپ اپنی سیٹ بیک کر کے بھی آرام سے چاہیں تو اس کو آپریٹ کر سکتے تھے انٹرٹینمنٹ کے لئے کافی اچھی موویز تھیں اس کے اندر بٹ ہم نے موویز وغیرہ تو کچھ دیکھنی نہیں تھی کیونکہ ہمارا روزہ تھا اس لئے ہم لوگوں نے میپ ہی لگا لیا تھا ہم ساری جو نہیں میپ بھی دیکھتے رہے تھے کہ ڈیفرنڈیفرنڈ کون سی کنٹریز کے اوپر سے ہم گزر رہے تھے میں نے ہمیشہ سے سنا تھا that Qatar Airways is one of the best airlines and indeed it is one of the best airlines اتنا کمفرٹ تھانا میں بتا نہیں سکتی in fact آپ جو اپنے سیٹ کے اوپر والی AC یا فان کو on کر رہے تھے اس میں سے اتنی اچھی میٹی میٹی سی floral fragrance بھی آ رہی تھی usually planes کے اندر کیونکہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور exhaust system نہیں ہوتا properly تو ہلکی سی ایک smell سی آنے لگتی ہے کیونکہ لوگ washroom بھی use کر رہے ہوتے ہیں بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں natural سی بات ہے but اس plane میں ہم نے ذرا سب یہ ایسا کچھ بھی feel نہیں کیا as usual ہیترو ائرپورٹ سے آپ fly کریں اور آپ کی fly delay نہ ہو ایسا ہوئی نہیں سکتا ہماری flight بھی 45 minutes delay ہو گئی تھی ہم لوگوں نے 3 بجے fly کرنا تھا لیکن ہم لوگوں نے 3.45 پہ fly کیا کیونکہ بہت زیادہ busy day پائلٹ باربر excuse کر رہا تھا اور بول رہا تھا کہ ہمیں ابھی flying slot نہیں ملا runway clear نہیں ملا اور میں نے یہاں پہ آپ لوگ کے لئے شوٹ بھی کیا کیسے لائن سے سارے planes لگے ہوئے ہیں ایک کے بعد ایک fly کرنے کے لئے almost 20 planes تھے جو میں نے خود کاؤنڈ کرے جنہوں نے اس runway سے fly کرنا تھا actually لندن especially ہیترو ائرپورٹ جو ہے وہ one of the busiest ائرپورٹ ہے دولیاں کا plane almost 45 minutes late fly کیا تھا اس لئے ان لوگوں نے فوراں ہی سب کو میل سرف کر دیا تھا بٹھ ہم لوگوں نے air hostess کو بول دیا تھا that we are fasting ہمیں ابھی آپ سرف نہ کریں جب sun set ہو جائے تب آپ ہمیں کر دیجئے گا یہ لوگ سب کھا پی کے آرام سے light dim کر کے سو رہے تھے اور ہم دونوں کو خالی پیٹ نیند ہی نہیں آ رہی تھی خالی پیٹ ویسے بھی نیند نہیں آتی ہے نا بٹھ الگا شکر ہے روزہ اچھے سے گزر گیا ہمارا اور یہ snacks تھے جو بیچ بیچ میں وہ لوگ ہر تھوڑ دیر بعد دیکھے جا رہے تھے تو ہم لوگوں نے رکھ لیے تھے جب ہمارا break fast ہوتا اس کے بعد ہم کھا لیے تھے مجھے نا اس plane کی lights بھی بہت اچھی لگ رہی تھی بہت soothing lights تھی خیر fly کرنے کے almost 10 گھنٹے بعد ہم یورپ کے اوپر ہی تھے جب sun set ہوا تو پائلٹ نے properly announce کیا جتنے بھی مسلمز ہیں جو fast کر رہے ہیں وہ اپنی fasting break کر سکتے ہیں یہ دیکھئے sun set ہو گیا تھا اور اس کے بعد ہمیں کھانا surf کر دیا گیا یہ وہی میل تھا جو پہلے سب کو surf ہو گیا تھا ہمارے لئے انہوں نے رکھ دیا تھا تاکہ ہم لوگ اپنے time پر اس کو enjoy کر سکیں سب سے اچھی بات یہ تھی اتنا زیادہ spacious تھا economy class ہی اتنا زیادہ spacious تھا کہ کھانا آنا کھانے بھی problem نہیں ہو رہا تھا ورنہ planes اتنے چھوٹے اتنی کم space دیتے ہیں کہ کھانا آنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے ہم fast کر رہے تھے لیکن normal لوگوں کو انہوں نے سب سے پہلے کچھ snacks دیئے تھے ساتھ میں drink, chai, coffee دیتی اور اس کے گھنٹے بعد یہی میل surf کیا تھا بٹ ہمیں انہوں نے direct یہی میل دیا snacks ہم لوگوں نے اور ایک chicken میل تھی جس کے اندر chicken and rice biryani sort of چیز تھی کافی زیادہ biryani جاتا ٹیسٹ ہی آ رہا تھا but کھانا was excellent بہت بہت مزے کا کھانا تھا اور مجھے نہ یہ لگ رہا تھا کوئی salad type چیز ہے لیکن جب میں اس کو ٹیسٹ کیا یہ actually pasta تھا cream pasta تھا اور یہ جو green red آپ کو نظر آ رہا یہ capsicums ہیں bell pepper ہے اتنے مزے کا یہ pasta تھا i cannot tell you اور ساتھ میں یہ garlic bread بھی proper والی garlic bread تھی so میں نے میل بہت اچھے سے enjoy کیا اس کے بعد پھر انہوں نے ہمیں juice کے options دیئے تو میں نے mango juice لیا تھا اور یہ جو bounty ہے یہ ہم اپنے ساتھی بیگ میں رکھ کے لائے تھے ان کیس اگر روزہ کھلنے میں دیر ہو جاتی تو ہم اس کو کھا لے دیں but اتنا اچھا set up تھا کتر والو کا everything on point تھی سب کچھ time پہ surf کر دیا گیا میٹھا بھی بہت مزیقا تھا اچھا اس کے کافی دیر بعد almost ایک گھنٹے بعد انہوں نے ہمیں ڈرنک سرف کری تھی وہ پوچھنے آئے تھے آپ نے کافی لینی ہے پیپ ڈرنک لینی ہے کیا لینا ہے تو ہم نے کوڈ رنگ سگیرہ لینی تھی سنیکس کالی ہے تھے اور اس کے بعد ہم مست ہو کے سو گئے پیٹ میں کھانا گیا تو نیند آ گئی تھی اس کے بعد ہم تب ہی اٹھے جب لینڈنگ ہونے پہلے بہت کمفرٹیبل فلائٹ رہی تھی لیکن کیونکہ پلین ہمارا 45 منٹ لیٹ ہو گیا تھا بس ہم جلدی سے باہر آئے باری باری واش روم گئے اس کے بعد ہم گیٹ نمبر دیکھنے لگے جہاں سے ہمیں کراچی کی فلائٹ لینی تھی یہ سب کچھ کرنے میں ہمیں اتنا ٹائم لگیا کیونکہ دوہا ائرپورٹ بہت 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 بڑھا ہے کہ ہم صحیح سے دوہا ائرپورٹ انجوائی نہیں کر پائے بس ہم جلدی جلدی میں تھے یہ ایک تھوڑا بیٹ پارٹ ہو گیا خیر ہمیں گیٹ مل گیا تھا جہاں سے کراچی کی فلائٹ ہم مشکل سے دس منٹ ہی بیٹھے ہوں گے بس بورڈنگ سٹارٹ ہو گئی تھی اور یہاں اس گیٹ پہ ہمیں اتنی زیادہ دیسی عوام دکھ رہی ساری فلائٹ سے جو کراچی لے کر آتی ہیں ان سب کے مقابلے میں کافی بہتر تھا اچھا پلین نے دو بجے چلنا تھا دو بجے پلین فلائی کیا اور تین بجے انہیں ہمیں کھانا سرف کر دیا تھا یہاں پہ ایروسٹس اور جتنا بھی ہرلائنگ کا سٹاف تھا وہ سب خود ہی سہری کا خیال رکھ رہے تھے کیونکہ فلائٹ پاکستان کراچی جا رہی تھی سو انہیں پتا تھا مسلم سے ہی ہوں گے یہاں پہ انہوں نے انہوں نے انانس کر دیا تھا کہ سہری کا ٹائم کب سے کب تک ہے تو اسے کے بیجے میں ہم نے کانہ تھا مینیو میں ملی تھی اجوہ خجور اس کے علاوہ یہ منگو آئس کرم مجھے لگ رہی تھی لیکن شاید یہ منگو موس تھا اچھا تھا کافی اس کے علاوہ گینیو سیلڈ تھی اور یہاں پہ بھی مینیو میں دو ہی آپشن تھے ایک بیف کا کچھ تھا اور ایک چکن تھا چکن تکہ ایک چکن تکہ رائز کافی اچھے سے ہماری سہری بھی ہو گئی تھی اور اللہ شکر دونوں دن ٹرائول کرتے ہوئے ہم نے روزہ رکھا بہت آسان تو نہیں تھا لیکن مشکل بھی بھی نہیں ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ اگر آپ کی اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی لیکن سب کا اپنا الگ ہوتا ہے اگر کوئی چاہے تو سکیپ بھی کر سکتا ہے اور ہم صبح آئے سب کے ساتھ بیٹھے پیٹھے ہم سو گئے ہم سو گئے یہ سارا ہمارا تام جھام ہے ابھی میں اثر کی نماز پڑھ رہی ہوں اس کے بعد میں تیار ہوں گی اور پھر میں کپڑے ستری کر لی اپنے بھی ہزبن کے بھی اور ہم ہم پھنے ساتھ چلیں گے یہ اتنے مزے مزے کہ مجھے آتے ہی گفٹس ملیں بہت سارے کپڑے ملیں یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے بات فیلحال